اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں بہت ہی محفوظ ہوں گے آج میں بہت ہی مزدار جھٹپٹ اور چٹخاردار بیف بریانی بنانے جا رہی ہوں آج کل ویسی گھر میں سبھی گھر والے موجود ہیں تو کیوں نہ زبردست اور سپیشل بیف بریانی بنائی جائے اور سبھی کو بریانی جو ہے بہت ہی پسند ہوتی ہے وہ بیف ہو یا مٹن ہو یا چکن ہو تو آج میں جھٹپٹ سی بیف بریانی بنانے جا رہی ہوں بیف بریانی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایک کوکر لے لیا ہے فلیم میں نم میڈیم پر ہے ایک کپ آئل اٹ کر دیا ہے میں نے کوکر میں کوکر میں میں اس لیے بنا رہی ہوں کہ میرا جو گوشت ہے اور مسالہ ہے وہ ایک ساتھ ہی ایک ٹائم پر جو ہے ریڈی ہو جائے اور ہمارا گوشت بھی کوکر میں جھٹپٹ دن ہو جائے گا ون ٹیبل سپون زیرا اٹ کر دیا ہے میں نے اس میں اور یہاں میں نے جو ہے چار انین سلائسز کر لی تھی وہ اٹ کر دی ہیں اور دو بے لیوز میں اس میں اٹ کر دوں گی اور انین کو لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک تھوڑا فرائے کریں گے بس جلدی جلدی سے ہم اس میں انگریڈینٹس اٹ کرتے رہیں گے جب ہماری انین لائٹ گولڈن براؤن ہو گئی ہوگی تو اس پوائنٹ پر میں جو ہوں ون ٹیبل سپون جنجر گالی پیسٹ اٹ کر دوں گی توڑا فرائے کریں گے اور دین میں نے آٹھ ٹیماتر کی اٹس میں کٹ کر لیا رہے ہیں وہ میں اس میں اٹ کر دوں گی زردہ سا مسالہ ریڈی کریں گے ٹیماتر کو نہ گلانے کی ضرورت ہے نہ مسالہ بھوننے کی ضرورت ہے بس جلدی جلدی آپ جو ہے اس میں اٹ کرتے رہیں ہر چیز اچھے سے مکس کر دیں ٹیمارٹر ایٹ کرنے کے بعد اور اب میں اس میں سپائسز ایٹ کروں گی سپائسز میں ون ٹیبل سپونڈ کارینڈ پاورڈر ون ٹیبل سپونڈ سالٹ ون ٹیبل سپونڈ ریڈ چلی پاورڈر ون ٹیبل سپونڈ گرم مسالہ ون ٹیبل سپونڈ بلیک پیپر ون ٹی سپونڈ ترمیرک اور بریانی مسالہ میں نے شان کا لے لیا تھا ایک پیکٹ وہ میں سپائٹ کر دوں گی یہاں ہمارے مسالے ڈن ہو گئے ہیں اچھے سے مکس کریں گے فلیم ابھی میرا میڈیم پر ہی ہے اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہاں میں ایک کپ یوگرٹ اٹ کر دوں گی اگین اچھے سے مکس کریں گے اور اب میں جو ہوں بیف کا ایک کلو میرا بیف تھا وہ میں سپائٹ کر دوں گی کیونکہ بونڈلیس بیف تھا اچھے سے مکس کریں گے اگر آپ ہاف کیجی گروش اٹ کر رہے ہیں تو اسی حساب سے پانی اٹ کیجئے گا میرا یہ ایک کلو ہے گروش تو میں جو ہوں تین گلاس پانی اس میں اٹ کروں گی پانی اٹ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس میں میں جو ہوں گرین چلیز اٹ کر دوں گی ساتھ آٹھ برین چلیز اٹ کر دیں برین چلیز اٹ کرنے کے بعد لاس میں ون ٹیبل سپون لیمن جوس اٹ کر کے اور میں اس کو کور کر دوں گی اور اس میں سی ٹی لگا دوں گی فلیم ہائی کر دوں گی جب ہماری سی ٹی بلز میں سٹارٹ ہو جائے گی تیس پوائنٹ پر آپ ٹائم نوٹ کیجئے گا اور اب میں نے یہاں دوسرے فلیم پر جو ہے ایک دوا لے لیا ہے 3-4 ٹیبل سپون آئل اٹ کر دیا ہے فلیم میڈیم پر ہے اور زیر اٹ کرنے کے بعد یہاں میں نے جو ہے پٹیٹوز پہ جو ہے زردہ رنگ لگا دیا تھا اور ان کو پانچ منٹ کے لیے رک دیا تھا اور پھر میں ان کو فرائے کر رہی ہوں پٹیٹوز کو سب کو بہت زبدست ٹیسٹ آتا ہے فرائے کرنے سے اور یہاں ہم پیس منٹ ہو گئے تھے ہماری کور کو چلتے ہوئے اور اب ہم چیک کریں گے ہمارا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے کے نہیں ابھی میں نے جو ہے فلیم ON کیا ہوئے ہوا ہے گلوز چیک کرن مجھے۔ اچھے سے تندر ہو گیا ہے کے نہیں وہاں آپ کو بالنپر پٹیٹوز نظر آ رہے ہوں گے وہ بھی فرائے ہو گئے تھے again میں نے فلیم ON کر دیا ہے اور پٹیٹوز एٹ کر رہے ہوں مسالے میں تاکہ ہمارے جو مسالے میں تھوڑا پانی ہے وہ بھی تھوڑا درائے ہو جائے اور پٹیٹوز میں جو قصر ہے وہ بھی پوری ہو جائے اور میں اس کو کور کر دوں گی تقریباً دس منٹ کے لیے آفٹر ٹین منٹس فلیم میرا ہائی ہے اور جو ہے اس کو میں مسالے کو تھوڑا اور گھن لوں گی لیکن ہمارا پانی خوشک ہو جائے اور یہاں میں جو ہوں آلو بخارے ایٹ کر دوں گی بارہ پندرہ آلو بخارے آپ ایٹ کر دیجئے گا اس سے کم بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے اور تھوڑی گرین چلیز ایٹ کر دیں اگر آپ کی مرضی ہو واننا تو کوریانڈر لیوز اور منٹ لیوز ایٹ کر دیں میں نے یہاں ایٹ نہیں کی تھی کیونکہ پہلے ہی میں بہت زیادہ گرین چلیز ایٹ کر چکی تھی اور اب یہاں پہ میں نے جو ہے ایک بڑا پوٹ لے لیا ہے اس میں میں نے بارہ گلاس پانی ایٹ کر دیا ہے زیرہ ایٹ کر دیا ہے منٹ لیوز ایٹ کر دیئے ہیں اور پانی ہمارا گرم ہو گیا تھا تو میں اس میں رائز ایٹ کر رہی ہوں جو کہ باسمتی رائز تھے تین کپ میں نے آدھے گھنٹے پہلے ہی بھگو کر رکھے ہوئے تھے یہاں ہمارے رائز بھی کٹھ ہو گئے ہیں آپ نے چیک کر لینا ہے اگر رائز کٹھنے سے کچھا پن نظر آ رہا ہے تو اس پوائنٹ پر آپ سٹین آؤٹ کر لیں چاہب لوگو اور لیئرنگ کی طرف آ جائیں یہاں میں نے آئل ایٹ کر دیا تھا پھر رائز ایٹ کر دیتے تھے تھوڑی سے اور اب مسالہ ایٹ کر دیا تھا ابھی میرا فلیم جو ہے ہائی پر ہے مسالہ ایٹ کرنے کے بعد جو لاس میں سارے رائز ہوں گے وہ آپ لیئر کر دیں گے یہاں میں نے جو ہے فلیم ابھی ہائی پر رکھا ہوا ہے جب ہم دم لگائیں گے تو بالکل لوگ پر آپ فلیم کر دیجئے گا اور سارے چاولوں کی لیئر لگا دیجئے گا ہمارے جو مسالے میں بھی تھوڑا موسچر موجود تھا پانی تھا تو اسی میں ہمارے چاول بھی دم پر آ جائیں گے اگر مسالہ بلکل خوشک ہو جائے آپ کا تو آپ جو ہے زردہ رنگ پانی میں ڈال کر بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اور لاس میں کرنڈل لیوز منڈ لیوز ایٹ کر دیں اور میرے جو مسالے میں تھوڑا موسچر تھا تو میں جو ہوں سپرنگل ایسی کر رہی ہوں فوڈ کلر اور کور کر دوں گی تقریبا دس پندر منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں ہماری جو بریانی ہے اس پر دم آ گیا تھا لے میں نے بلکل لو پر کر دیا تھا اور زبردست دم آ گیا رہا ہے ہماری بریانی میں اور اب میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی بریانی کی لا جواب لگ رہی ہے اور لٹرلی میرے گھر والوں کو بہت پسند آئی تھی یہ بریانی اور اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں یہ جھٹ پٹ بیو بریانی کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ لا جواب لگی گیا آپ لوگ کو اور مجھے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ ریسیپی آپ لوگوں کیسی لگی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولیے گا ایک بار پھر زبدست ریسیپی کے ساتھ آؤں گی اللہ حافظ